بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ سیدنا محمد و علیہ محمد اس وقت ہم سائفر کیس کے سلسلے میں آئے تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر ہم سب کھڑے ہیں کیس چل رہا ہے اندر کیا ہو رہا ہے اس پہ تمہیں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ سب یوڈس ہوتا ہے ناصب نہیں ہے کہ میں اندرونی کروائی پہ بات کروں بس اتنا کہوں گا کہ سلمان صفدر صاحب نے حکومت کی طرف سے حکومت کے خلاف عمران خان صاحب کی طرف سے ہمارے وکیل جناب سلمان صفدر صاحب نے اپنے دلائل کپ کے مکمل کی ہیں حکومتی وقلاء پس و پیش کرتے ہیں اور لمبا کرنے کی کوش کر رہے ہیں لیکن امید ہے انشاءاللہ کتنا لمبا کریں گے ہمارے سبر گاؤں تو نہیں پتا لیکن قوم کا جو سبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد انشاءاللہ اس کیس کا فیصلہ آئے گا اور عمران خان صاحب جس طرح توشہ خانہ ایک کیس میں اللہ کے کرم سے ان کی سزا موتل ہوئی ان کی زمانت ہوئی جلدی اس کیس میں بھی اور القادر ٹرسٹ میں بھی کل القادر ٹرسٹ کا کیس تھا اس میں بھی میں موجود تھا اور میں نے کل یہ بات کی کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو ایسے وزراء آزم گزرے ہیں جو پاکستان سے سارا کچھ لے کے باہر نکل گئے پدلی گلی سے بکسوں کے بکسے لے گئے اور ایک طرف وہ وزراء آزم ہے جو رہتا اپنے گھر میں تھا اور جو جو اتنی احتیاط کرتا تھا عمران خان صاحب کہ ان کے گھر پہ سرکار کا ایکسٹرہ کوئی خرچہ ان کے گھر پہ ان کے گھر والوں پہ نہ لگے یہاں تک کہ انہوں نے گھر کا اپنا راستہ بھی خود اپنے پیسوں سے بنوایا ایک وزراء آزم کے لیے راستہ کیا چیز ہوتی ہے ٹیلی فون تو چھوڑے عبرو کا اشارہ کافی ہے لیکن عمران خان صاحب نے مناسب نہیں سمجھا اور اسی طرح یہ جو القادر ٹرسٹ ہے کہ ایک وزراء آزم کو اس پہ سزا دینے کی کوشش کی جارہی ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کیوں بنائی آپ نے یونیورسٹی کیوں بنائی اور یونیورسٹی میں پڑھایا کیا جائے گا تصویف اور دین اور ہے کیا وہ ٹرسٹ اور اس میں بچوں کو فری پڑھایا جائے گا اور ٹرسٹ بنانے پہ یونیورسٹی بنانے پہ دین سکھانے پہ عمران خان صاحب کے خلاف کیس ہے اچھا کیس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اچھا اس کو نام دے دیں ون نائنٹی میلین پاؤنڈ کا کیس اللہ کا ولی پوچھے کہ یہ پیسے کدھر ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان کو کوئی دوسرا اللہ سے ڈرنے والا بتائے گا کہ یہ وہ پیسہ ہے جو کسی شخص کا حکومت کے ساتھ معاملہ تھا پیسہ باہر سے پاکستان آیا حکومت کا اس میں صرف رول اتنا تھا کہ اس نے اجازت دے دی اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا آج بھی وہ سارے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں عمران خان صاحب کا نہ اس پیسے سے لینا نہ دینا نہ ان کی حکومت کے کسی وزیر کا لینا نہ دینا پاکستان پیسے لانے کے لیے ان سی اے جو یوکے کا ایک ادارہ ہے ان کی شرط یہ تھی کہ جب تک حکومت پاکستان اجازت نہیں دے گی یہ پیسہ پاکستان نہیں آ سکتا اب آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان پیسہ واپس آنا چاہیے تھا کہ نہیں ہم تو جتنے کابینہ کے ہمارے فیڈل منسٹر تھے یا ہم سٹیٹ منسٹر یا عمران خان صاحب حکومت ہم تو اس پہ خوش تھے کہ پاکستان پیسہ واپس آ رہا ہے تو اس کو پھر اس سے لنک کر دینا دونوں کا نہ سر نہ پیر بارال انشاءاللہ اس کیس میں بھی اللہ کے حکم سے عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے اور ان کو زمانت ملے گی آج ایک اور بھی خوشی کا ہمارے لیے دن ہے کہ بڑی زیادتی ہوئی ہمارے تمام ممبران کے ساتھ جس میں بلال اجاز صاحب بھی میرے دائن پر موجود ہیں گجناللہ ڈیویجن سے ان کا حلقہ اور یہ اللہ کے کرم سے اللہ کے کرم سے فارم فورٹی فائیو پہ آٹھ فروری کے آٹھ فروری جیت گئے تھے ان کا نوٹفیکیشن ہو گیا یہ ایم ای نے بن گئے انہوں نے اوت لے لیا انہوں نے ووٹ ڈال دیا سپیکر کو ڈال دیا سپیکر کو ڈال دیا میرے خیال میں صدر مملکت کے الیکشن میں بھی ووٹ ڈال دیا اس کے بعد پر کسی کو خیال آیا کہ یار یہ بندہ ادھر نہیں ہونا چاہیے تو جلدی سے ریکاونٹنگ میں ان کو فارغ کر دیا اللہ کے حکم سے اللہ کی مدد سے عدالت کے حکم سے ان کو ریلیف ملا ہے ریسٹور ہوئے ہیں اور آج کی تاریخ میں انشاءاللہ الیکشن کمیشن سے ان کو ان کا حق مل گیا ہے ریسٹور ہوئے ہیں عدالت کے حکم پہ تو انشاءاللہ بلال اجاز صاحب آج سے پھر ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور اسی طرح وہ تمام ایمین ایز جو جیت گئے تھے جن کی نوٹفیکیشن ہو گئی تھی وہ تمام ایمپی ایز جو جیت گئے تھے جن کی نوٹفیکیشن ہو گئی تھی ان کو پھر ری کاؤنٹنگ کر کے فارغ کیا گیا ان کو گھر بیجا گیا اور اپنے بلو آئیڈ من پسند فارم سنتالیس کی پیداوار کو صوبائی اسمبلی پنجاب اور قومی اسمبلی میں بیجنے کی ناکام کوششیں کی گئی ہیں جس میں فیصل آباد ڈیویجن کے ہمارے پاکستان طریقہ انصاف کے ایک ایمپی اے امیر وسید چھوڑری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ وہ بھی جیتے تھے طریقہ انصاف کے پلیٹ فارم سے ان کا نوٹفیکیشن ان کا ہو گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ ایم اے بنے ایم پی اے بنے انہوں نے اوٹ لیا انہوں نے جنابے والا ووٹ دے دیا سپیکر کا دے دیا اس کے بعد ری کاؤنٹنگ میں ان کو بھی فارغ کر دیا گیا انشاءاللہ ان کو بھی بلال جاز صاحب جیسا کیس ہے ایسے ہی کچھ کیسز اور بھی ہیں صرف آزدون صاحب کا ہے اور ایک اور بھی کیس ہے تو ان تمام کیسز میں انشاءاللہ ہمیں ریلیف ملے گا ہم مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن یہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قانون یہ کہتا ہے الیکشن کے لاؤز یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ نوٹفیکیشن ہو جائے ممبر اوٹ لے لے پھر الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ میں کچھ بھی کرنا ہے ٹریبیونل میں جانا ہے ہم حیران ہیں ہم حیران ہیں کہ الیکشن کمیشن سے یہ کیسے ہو گیا بارال پاکستان تحریک انصاف کا اٹھائیس سال ہو گئے آج ہمارے لئے امتحان کا بھی دن ہے کہ جس آدمی نے پاکستان میں انصاف کی تحریک شروع کی اٹھائیس میں یوم تحسیس پہ خان صاحب آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں